الیکشن والے دن جس انداز سے یہاں پہ ضمیر خریدے گئے اور پولیس اور دیگر اداروں کی مدد سے جو آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن کاملہ پورے دس سال سے پنجاب حکومت کی نوکریاں کر رہا تھا اور پنجاب حکومت کا ملازم ہوتے ہوئے ان سے آپ یہ توقع نہیں کر سکتے تھے کہ وہ آپ کی پرچی کے تقدس کو پمال ہونے سے رکیں لہٰذا جو الیکشن ہوا وہ اس کو بھول جائیں میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کچھ لوگ الیکشن جیت کے بھی ہار گئے اور کچھ الیکشن ہار کے بھی جیت گئے آپ ڈاکٹر فردوس کے شہینوں عمران خان کے جرت مند سپائیوں آپ نے الیکشن ہارا تھا میں آپ کو بار بار کہتی تھی کہ حوصلہ نہیں ہارنا آپ کے حوصلوں کا کمال ہے یہ آپ کی مسلسل عمران خان اور اپنی بہن کے ساتھ محبت کا ثبوت ہے کہ آج پروردگار نے عمران خان کے ذریعے اس حلقے کو جو نمائندگی دی ہے آج آپ کیبنٹ میں بیٹھ کے بائیس کروڑ عوام کے فیصلہ سازی میں حصے دار بن گئے ہیں میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے میں اپنے سیاسی مخالفین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپوزیشن کا لیڈر حضب اختلاف کا لیڈر وہ لا پتہ ہے اس لا پتہ لیڈر کی جس طرح بھی تلاشِ گمشودی کا اشتہار دے کے یا مساجد میں اعلان کر آکے یا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے اپوزیشن والوں پہلے اپنا لا پتہ لیڈر تو لاؤ پھر امران خان کا مقابلہ کرنا پھر اب امران خان پہ تنقید کرنا آپ نے جس کو لیڈر آف دی اپوزیشن چنا وہ شدید گرمی میں آپ کو تنہا چھوڑ کے آپ کو لا وارس چھوڑ کے وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنی اس دولت کو چھپانے میں مصروف ہے جس کا حساب نیب جیلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ان سے پوچھ رہی ہے شریف خاندان سے آج تک جتنے اکاؤنٹس برامد ہوئے نیب سامنے لے کے آئی ان میں جو پیسے آئے ان لوگوں کے اکاؤنٹس میں آئے جو کبھی پاکستان سے باہر جنہوں نے سفر ہی نہیں کیا کوئی پاپڑی والا کوئی فلودے والا کوئی ریڈی والا وہ لوگ سارے ایسے معصوم لوگ جو معاشی دہشتگردی کا شکار ہوئے اس سے بڑی دہشتگردی اس ملک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ بے گناہ لوگ اپنے ذاتی کاروبار اور مفادات کو تحفظ دینے کے لیے ان کو آپ استعمال میں لائیں وہ تمام لوگ گرفتار ہو کے اقرار جرم کر چکے ہیں اور یہی وہ درد ہے جو دل کا درد بن گیا ہے اور یہی وہ تکلیف ہے کہ جو حساب کتاب مانگنے پہ اسیملی میں بڑکوں اور آبکا کی شکل میں سامنے آ رہی ہے تو میرے بھائیوں آج ایک نیا اخبارات میں میں پڑ رہی تھی کہ جو قومی اسیملی کی آپوزیشن کی اور حکومت کی نیشنل ایکشن پلین کے حوالے سے کمیٹی بنی وہ اپوزیشن یہ ارشاد فرما رہی ہے کہ ہم اس کا بائی کارٹ کریں گے اپوزیشن اگر اس نیشنل ایکشن پلین کمیٹی کے حد و حال کو دیکھنے کے لیے بیٹھک کا بائی کارٹ کرے گی تو عوام کے سامنے اس کا سلچہ رہ بے نکاب ہو جائے گا اور پھر یہ پتہ چل جائے گا کہ دہشتگردوں کی پوشت پرائی کرنے والے کون لوگ ہیں اور دہشتگردوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو کے عوام کی جنگ لڑنے والے کون لوگ ہیں وانہ میں آپ نے دیکھ لیا آپ نے حیبر پختونخواہ میں دیکھ لیا کہ عمران خان جو نو گو ایریا تھا جہاں کہیں پولیٹیکل ایکٹیوٹی کا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا آپ کا بہادر لیڈر وہاں جا کر دہشتگردوں کو للکار کر وہاں آپ کی رٹ کو اسٹیبلش کر رہے عوام کی رٹ کو ریاست کی رٹ کو اور رول آف لاگ انشور کر رہے میں آزم سواتی صاحب آپ کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتی ہوں شہر جار افریدی صاحب کا دل کی اتھا گرائیوں سے شکریہ دا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے ہلکے کے ساتھ ازارے یک جہتی کیا سیالکورٹ کے ساتھ ازارے یک جہتی کیا اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ آزم سواتی صاحب اگلے چند ہفتوں میں اپوزیشن کی نیندیں حرام کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کیونکہ منسٹر پارلیمنٹری ہوتے ہوئے اٹھارہ بل یہ لے کے آ رہے ہیں اسیمبلی میں اور ایک اور خوش عبری سیالکورٹ والا ہوں یہ میرا بھائی یہ قوم کا بیٹا جو ہے اس نے کل ایک ایسا بل پاس کی ہے آپ میڈیکل سٹوروں پہ جاتے تھے اپنی پساند کے انٹی بائٹک خرید کے ٹافیاں چاکلیٹ کی طرح کھاتے تھے اس طرح بچہ ٹافی چاکلیٹ نہیں خریدتا جس طرح پاکستان میں انٹی بائٹک خریدی جاتی تھی اس کا نقصان کیا ہو رہا تھا کہ میری نسل کا امیون سسٹم تباہ ہو گیا تھا کوئی دوائی اثر نہیں کرتی تھی ایسی صورتحال میں حکومت پاکستان نے اس کے بعد سارے صوروں میں اسلام آباد کے اندر ایک لیجسلیشن لے کے آئے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر کسی میڈیکل سٹور پہ آن کاؤنٹر یعنی بغیر نسخے کے وہ انٹی بائٹک جو ہے نہیں بک سکے گی آہستہ آہستہ ہر صوبائی حکومت اس قانون کو اپنی اپنی اسیملی کے ذریعے اپروف کرے گی کیونکہ ہیلتھ ایک اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبوں کو چلا گیا لہٰذا وفاق کی قانون سازی کا اطلاق صوبوں میں ڈریکٹ نہیں ہوتا صوبائی حکومتیں اس قانون کا اپنے صوبوں میں اطلاق کر کے آپ کے جانمال کو کہ تحفظ کو یقینی بنائیں گی اپنے تمام ساتھیوں کی شکہ گزار ہوں اور آپ سے یہ توقع کرتی ہوں کہ یہ جو ذمہ داری ہے یہ میری نہیں یہ عمران خان نے ڈاکٹر فردوس کو ذمہ داری نہیں دی یہ پاکستان کی ہر عورت کو انہوں نے شناخ دی ہے اس کو مضبوط کی ہے اور اس پہ اعتماد کا اظہار کی ہے وہ میری بیٹی ہیں میری ماں ہیں میری بہنیں ہیں وہ سب آج سے یہ سمجھیں کہ وہ سب وزیر ہیں وہ سب مشیر ہیں وہ سب معاملے خصوصی ہیں کیونکہ یہ آواز جو ہے وہ ڈاکٹر فردوس کی نہیں پاکستانی عورت کی آواز ہے اور اس آواز کو عمران خان نے مضبوط کی ہے اور اس کا دنیا ہے گا شکریہ